اور جو لوگ آج بھارت میں مسلمانوں سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاداری دکھاؤ ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں ہم کو مت سکھاو آپ ہم کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت سے محبت جیسا کہ حسین احمد مطنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم پیدا ہوئے تو یہیں جائیں گے اور جب اٹھیں گے بھی تو خیامت کے دن یہیں سے اٹھنے والے یہ ہماری پناہگاہ بھی ہے اور خبرستان بھی ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ آر ایس ایس میرا فانڈیشن ہے آپ کا آر ایس ایس فانڈیشن ہے تو کیا آر ایس ایس بھارت کے سنویدان کے خلاف نہیں تھی انیس سو پچاس میں کیا گولوال کر نے اور آرگنائزر میکزیر میں نہیں چھپا کہ ہم کو منوس بریتی چاہیے ہم بیٹکر کا سنویدان نہیں چاہیے آزادی کی بنیاد کس نے دالی گوٹ سے نے نہیں دالی اس ملک کی آزادی کی بنیاد میں سراج الدولہ کا خون بکسر کی جنگ میں مرنے والوں کا خون ٹیپو کا خون اس میں شامل ہے سن ستاون کی جنگ آزادی میں مرنے والے مسلم علماؤں کا خون شامل ہے جب امارت بنتی ہے تو بنیاد ضروری ہوتی ہے اس بنیاد پر نیتا جی سباس چندر بوس مہاتمہ گاندی مولانا آزاد جوہر برادران سردار پٹیل نے مل کر ایک عمارت قائم کی اور یاد رکھو میں مقاتب نہ صرف مسلمانوں سے ہوں بلکہ اپنے ہندو بھائیوں سے بھی ہوں عیسائی اور سکھ بھائیوں سے ہوں یاد رکھو بنیاد تو بن گئی عمارت تو کھڑی ہو گئی مگر یاد رکھو اس عمارت کی اوپر اور چھت دالنا ہے اس عمارت کو خوبصورت بنانا ہے تو اس عمارت کو خوبصورت بنائے رکھنے میں اس عمارت کو خائم رکھنے میں ہم کو عیسار اور خربانی کے مظاہرے کرنے پڑیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے بزرگوں نے ایک درخ لگاتے ہیں عام کا درخ لگاتے ہیں ان کی زندگی میں ان کو سایہ بھی نہیں ملتا نہ وہ عام کھا سکتے ہیں مگر اس لئے درخ لگاتے ہیں عام کا نہیں میرا بیٹا کھائے گا میرا بیٹا کا بیٹا کھائے گا اب بیٹے کے بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس درخ میں خربانیوں کو پیش کریں درخ کو پانی کی ضرورت نہیں اس درخ کو بھارت کے لوگوں کی محنت کی ضرورت ہے ان کے خون کی ضرورت ہے اور جو ہمارے بزرگوں کا خواب تھا اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے ہم کو اپنے متحدہ طور پر مل کر رہنا پڑے گا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں مگر یاد رکھو اگر مذہبی اختلافات کی چنگاری لگ جائے گی جو لوگ لگا رہے ہیں تو یاد رکھو اس سے ملک کو نقصان ہوگا اور اگر ملک کو نقصان ہوگا تو ہم ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کو تباہ و تاراج اور برباد کر دے رہے ہیں اور جو لوگ آج بھارت میں مسلمانوں سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاداری دکھاؤ ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں ہیدر آبادی لہجے میں جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے جو گنجا بولتی ہم لوگ اس کو جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے انہیں دنیا کی بہترین ٹوپی پینتا ہوں نے ٹکلہ نہیں دکھنا بول کے تو یہ لوگ وہی ہیں کچھ نہیں کرے کیونکہ معلوم سر صاف ہے تو بہترین ٹوپی پہنے کے ہم کو ٹوپی پینا نہ چاہ رہے ہیں آپ ٹوپی پہنو جو کرتے کرو ہم کو ٹوپی مت پیناو ہم جانتے ہیں ہماری تاریخ کو جو لوگ کہتے ہیں ہمارے وزیراعظم نے کہا کہ رسس میرا فانڈیشن ہے آپ کا رسس فانڈیشن ہے تو کیا رسس بھارت کے سنویدان کے خلاف نہیں تھی انیس سو پچاس میں کہ گلوال کرنے اور آرگنائزر میکزین میں نہیں چھپا کہ ہم کو منوسفریتی چاہیے ہم بیٹکر کا سنویدان نہیں چاہیے ہم کو مت سکاو آپ ہم کو سکانے کی ضرورت نہیں ہے بھارت سے محبت جیسا کہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم پیدا ہوئے تو یہیں جائیں گے اور جب اٹھیں گے تو خیامت کے دن یہیں سے اٹھنے والے یہ ہماری پناہگاہ بھی ہے اور خبرستان بھی ہے اب کیا ہوتا کہ آپ سنتے حضر آباد میرے بھائی نے لڑ گیا ہم یا کچھ بھی پیسے نہیں ہے محلے میں بات پہنچ جاتی نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو انہیں اپنے آپ کو دکھانے کیا ساں میں بھی دولت مندوں انہیں کیا کرتا ارے پندرہ گست ہیں لو میں آج دا لگو تم بھی لگاؤ دا جنڈے لگاؤ پیسے دیروں سب کو خالجہ غریب نواز اور سارے نے بڑا بینا نہیں پکا ہوں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں فقاٹ نہیں ہوا ہوں تو ان کا معاملہ یہی ہے دکھانے کوئی کچھ نہیں ہے فقاٹ ہے مگر سب کو دکھا رہے ہیں سب کو دکھا رہے ہیں آپ کی محبت جب نہیں تھی اتنے نام میں لیا ہوں اتنے علماء نام لیا ہوں آپ ایک نام دکھا دو اپنا ایک نام تو دکھا دو اپنا کچھ نام نہیں دکھا سکتے میں آپ سے اسی لیے اپیل کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو بھارت کی تاریخ پڑھنا ضروری ہے